پاکستان سیکولرزم کے ساتھ کمفورٹبل نہیں ہے جو ڈیموکریسی کے ساتھ کمفورٹبل نہیں ہے تو اور پاکستان خود جو ہے وہ ڈیموکریسی کے ساتھ کمفورٹبل نہیں ہے اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ پاکستان کا ایک الیکٹڈ سٹنگ پرائم نیسٹر کو انڈین ایجنٹ کہا جاتا ہے تو لہذا یہ ہے کہ پاکستان کے ناروں یہ کھوکلے نارے ہیں یہ کشمیر کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کرنے کے نارے ہیں چونکہ ہماری جو ریاست جمہو کشمیر کی جو ڈیموگرافک کمپوزیشن ہے اس میں جمہو جو ہے ایک پروونس ہے جو ہندو مجورٹی ہے لداخ جو ہے وہ ایریا وائی سب سے بڑا جو 35,000 سکوائر مائل ہے وہ بودھس مجورٹی ہے تو یہ جو کشمیر ایک بودھس کو پاکستان کے اندر کیا اٹریکشن ہے ایک ہندو کو پاکستان کے اندر کیا اٹریکشن ہے ایون ایک سیکولر ڈیموکریٹک مسلمان کے لیے پاکستان جس کو چالیس سال تک ملٹری رول کرتی رہی ہے جہاں آج بھی سیول سوسائیٹی کی وائسز جو ہے وہ نہیں سنے جا رہی ہیں ایک فورت لارجسٹ پارلمانی پارٹی کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگا لیا گیا ہے اس کے ایمین ایس کو اور اس کے ایم پی ایس کو روزانہ رینجر بلاتی ہے اپنے ٹارچر سالوں کے اندر جو ہے وہ ان کو دمکاتی ہے ان کو ڈراتی ہے ان پر تشدد کر کے تو اس کے بعد ان کو چھوڑتی ہے کہ اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہم نے دی ہے یہی آپ نے پڑھنی ہے تو پاکستان کیا جو کشمیر بنے گا پاکستان ہے یہ ایک فضول سا نارہ ہے جس نارے کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ ایک کمیونلزم کشمیر کی سوسائیٹی کے اندر پھیلانے کی ایک حکمت عملی ہے جو پاکستان کی جو کمیونل فورسز ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں تو اسٹیبلشمنٹ یہ سمیتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کشمیر ہمیں اس نارے کی بنیاد پر مل جائے جو ان کو ملنے والا نہیں ہے